موسیقی پی ٹی آئی قیادت پر تین اور پرچے کٹ گئے حسن عبدال احتجاد پر بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف دو مقدمات درج عمر آیوب آزم سواتی سلمان اکرم راجہ شیخ وقاس اکرم سمیت چار ہزار کارکن نامزد بانی کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان بھی نامزد دہشتگردی سمیت بائیس دفعات شامل تیسرا مقدمہ تھانہ سنگجانی میں درج کیا گیا بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور آزم سواتی نامزد دو ہزار سے پچیس سو کارکن شامل دوسری جانب لیاقت باغ احتجاج بھی پارٹی قیادت پر بھاری پچیس رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ایٹی سی جج کا تمام رہنماؤں کو 21 اکٹوبر کو پیش کرنے کا حکم موسیقی 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 دی چوک کا احتجاج کامیاب رہا علی امین پارٹی کے اہم تنین رہنماؤں اور پارٹی بھرکر ہیں علی امین نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کی کیپی ہاؤس کو سیل کرنا صوبے کے عوام کی بیزتی ہے پیچھائی رہنماؤں شبنی فراس کے پشاور میں میڈیا ٹاک رہداری زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیش بیریسٹر سیف کا سرکاری مسائل کے استعمال کا الزام لگانے والوں کو چیلنج کہا نون لیگ سمیت کوئی بھی پارٹی کیپی میں جلسہ یا ریلی کرنے کی ہمبت کرے جلسے کے لیے اجازت، میدان اور سہولیات ہم فراہم کریں گے آقل کے اندھوں کو پتہ ہونا چاہیے ریسکیو فائی بی گیٹ کی سہولت ہر جلسے کے لیے ہوتی ہے موسیقی سیبر پختون خواہ سوبے کے وسائل سے آنسو گیس اس کے وسائل سے ہتھیار اس کے وسائل سے حملہ کرنے کے لیے دہشت گردوں سمیت افوانی لائے جا رہے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اب کھلوار نہیں چل سکتا پی ٹی آئی کا بندہ ہو تو ریمان میں عدالت سے ڈسچارج ہو جاتا ہے ہم چھے چھے سالوں سے انہی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں کون ہے جو بانی پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے راہنما مسلم لیگ نون جعبید لطیف کا کہنا ہے ہم نے کبھی اپنے احتجاج میں بھارتی وزیر خارجہ کو نہیں بلایا ان لوگوں کی طرح آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھے وہی رویش وہی طریقہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز بھی دیزی ہنڈرڈ ایڈیکس ایک بار پھر پچاسی ہزار کے حد حبور کر گیا ہنڈرڈ ایڈیکس میں آرسوس ازائیت پوائنٹس کا اضافہ پچاسی ہزار پانسو پہنٹس پہ ٹریڈنگ دوسرے جانے پہ امریکی کرنسی کی بے قدری جاری انٹر بینک میں ڈالر چوتا پیسے سستا وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک جاری وزیراعظم کابینہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ایسی او کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاکستانی تاریخ کے تباہ کنزلزلے کو انیس پرس بیٹھ گئے دو ہزار پانچ میں آج ہی کے دن قیامت سغرہ برپا ہوئی قیبر پختونخواہ اور ازاد کشمیر میں بڑی تباہی ہوئی پچاسی ہزار سے زائد افراد لخمہ اجل بنے تینتیس ہزار زخمی ہستے بستے شہر سیکنڈز میں ملپے کا ٹھیر بن گئے لاکھوں بے گھر ہوئے مرنے والوں کی یاد میں مظفر آباد کی یونیورسٹی کالیج گراؤنڈ پر یادکار شہدہ پر بھرکسی تقریب مزرعہ انتظامیوں اور شہریوں کے شرکت آٹھ بچ کر اٹھاون منٹ پر سائرن بچا کر ایک منٹ کے خاموشی اختیار کی گئی میرپور میں چاک شہیدہ سے سٹیڈیوم چاک تک ووک قومی یوم استقامت پر صدر مملکت نے کہا آٹھ اکتوبر کا زلزلہ ناقابل فراموش تباہی کا باعث بنا قوم نے بے مثال استقامت اور احتیاط کا مظاہرہ کیا متاثرین کی دل کھول کر مدد کی موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان کو قدرتی آفا سے لاحق خطرہ بڑھ گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد دو ہزار بائیس کا سلا بڑی قدرتی آفت تھا پاکستانی عوام اور اداروں نے بہرانوں میں بے اپنا عظم کا مظاہرہ کیا محصر تابن اور ہنگامی صورتحال کے لیے متبادل لاحق عمل کی موجودگی قدرتی آفات سے نمڑنے کے لیے اہم ہے ہمیشہ بہادر پاکستانی عوام کی مدد سے ایسی تمام آفات کا مقابلہ کیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا بہتر منصوبہ بندی سے قدرتی آفات کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے ارلی وارننگ سسٹم کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے لبنان پر بمباری کے بعد حزبالہ کے جوابی بار تلبیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ پر راکٹ حملہ حزبالہ نے ایک روز میں 190 راکٹ اور میزائل برسائے شمالی اسرائیل میں شلومی حنیتہ اور مرچ میں بھی راکٹ حملے اسرائیل کا پانچ راکٹ مار گرانے اور دیگر خالی علاقے میں گرنے کا دعویٰ لبنان میں لڑائی کے دوران دوف سہونی فوجی جہنم واصل غزہ اور یمن سے بھی اسرائیل پر خملے شمالی اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں بن گوریان ائرپورٹ آرزی طور پر بند کر دیا گیا رات گئے سہونی بم تیاروں کی بیروت پر پھر بمباری حزبالہ ہیچ پوارٹر کو رشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ کا اسرائیل سے بیروت ہوائی اجے پر خملہ نہ کرنے کا مطالبہ غازہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی رک نہ سکی رات گئے حملوں میں مزید ستتر فلسطینی شہید ہو گئے مغربی کنارے میں بارہ سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا الخلیل میں تشدد کر کے بزرگ فلسطینی کی جان لے لی گئی بزرگ نے اسرائیلی فورسز کو شیلنگ اور فائرنگ سے روکا تھا ہما سربرا کے قتل کی افواہیں دم توڑ گئیں یا یا سوار کا قطر سے رابطہ بحال طوفان الاقصہ کی پہلی سالگیرہ پر القسام بریگیڈ نے کہا دشمن سے طویل جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں غازہ میں اسرائیلی فوجیوں پر کامیاب حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے غازہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاق کے لیے اہم فیصلہ سیول ایوییشن آتھارٹی نے خصوصی پرواز کی اجازت دی غیر ملکی ائرلائن کو یہ خصوصی پرواز کی اجازت دی گئے ائر بس کے ذریعے ایک سو سی پاکستانیوں کو ارتالیس کھنٹے میں لبنان سے لائے جائے گا پاکستانی سفیر کو پرواز سے متعلق سیول ایویشن آتھارٹی نے آگاہ کر دیا فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پوری قوم قیادت یک زبان ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس دنیا اسرائیلی جہاریت بند کرائے سیاسی قیادت کا دو ٹوک پیغام فلسطینی ریاست کے قیام یو این رکنیت دینے کی قرارداد بھی پیش وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دو ریاستی پیغام کی تائید نہیں فلسطین کی آزادی کی بات کرنا چاہیے آزاد فلسطینی ریاست کا دار الخلافہ بیت المقدس ہونا چاہیے خون ریزی بند کرانے کے لیے پوری قوت کا استعمال کرنا ہوگا اعلامی میں غصہ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ صدر مملکت آسیف علی زرداری نے کہا فلسطین کے دو ریاستی حل کے بغیر امن نہیں ہو سکتا اسرائیل کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا اسلامی ممالک اپنی قوت آج نہیں تو کب استعمال کریں گے فلسطینیوں کا خون رنگ لاکر رہے گا مستح فلسطین پر پوری قوم ایک پیش پر بلاول بٹو زرداری کا اے پی سی سے خداف کہا تمام جماعتوں کا تعاون وزیراعظم کے ساتھ ہے آپ ایسا کریں یہاں بیچا ہر شخص آپ کے شانہ بشانہ خوکا جے یو آئی اور جماعت سامی فلسطین کے دو ریاستی حل کے مخالف مولانا فضل الرحمن نے کہا دو ریاستی حل کسی صورت قابل قبول نہیں مستم ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف حکمت عملی بنائیں حافظ نعیم کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس پریڈ فارم سے صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا پیغام جانا چاہیے ملتان ٹیس کا دوسرا روز پاکستان کی پہلی ایننگز میں پوزیشن مضبوط چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو ترانے میں رنز بنا لیے ساوشکیل نے بھی نصف سینچوری بنا لی باسٹ رنز کے ساتھ پریس پر موجود نصیم شاہ تین تیس فرنز بنا کر آؤٹ محمد رزوان کھاتا ہی نہ کھول پائے وزہ ستاروز کپتان شان مسود نے ایک سو ایک آون عبداللہ شفیق نے ایک سو دو رنز کی شاندار ایننگز کھے اسلامباد کی تمام شرعہوں سے رکاوٹ ختم راستے کھول دیئے گئے ٹرافک روان دفا ایمبیسی روڈ جنائے وینیو چائنا چاک فضل حق روڈ ایکسپریس چاک اور ناصیم الدین روڈ سے رکاوٹ ختم شہریوں کو ریڈ سون داخلے کے لیے سرینہ چاک اور مارکہ روڈ استعمال کرنے کی ہدایر پریکٹیس اینڈ پروسیڈر آڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سمات پشاور ہائی کورڈ نے اچانی جینرل کو نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس اشتیاک ابراہیم نے ریمارکس دیئے کہ درخواست میں آئینی سوالات اٹھائے ہیں آئین کی تشریح کی بات ہے دیکھیں گے لارجر بینچ سنیں یا دو رکنی مہنگی بجلی بیشنے والی پانچ آئی پی پیز بند کرنے کی تیاری وفاقی کابینہ سے مہتا ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی مجوزہ پانچ آئی پی پیز چوبیس سو میکا ووچ صلاحیت کی حامل ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق آئی پی پیز نے پندرہ فیصد منافع سے متعلق حالت بیانی کی آئی پی پیز کا منافع بیس کنہ سے بڑھ چکا ہے وزیراعظم کی ٹاسک پورس کے آئی پی پیز سے مذاکرات جاری وفاقی وزیر تاوانائی عویس لگاری کا کہنا ہے تاوانائی کے شعبے میں اصلاحات کر رہے ہیں آئی پی پیز کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا رہا ہے مستقبل کی تاوانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر رہے ہیں آئندہ دو سال میں سترہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی عوام کی سہولت کے لیے آئینی تربیم ضروری ہے آئین سپریم ہے اس پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے گوونہ پنجاب سردار سلیم حیدر کا فیصابات میں جس شکبار سخیطاب کہا ہم آئین اور ادریہ کی بخالی کے لیے نکلے تھے افتخار چودری خود تو بخال ہو گئے مگر عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلوچستان کے معاملات کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے عوام کی بہتری کے لیے بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا ہے تمام سب ڈوینز میں سرکاری مچنری اور اہلکار کام کر رہے ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا تقریب سے خطاب کہا بلوچستان کی باغ دور باصلاحیت نوجوانوں کے پاس آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے سیو کانفرنس وفاقی دارن حکومت میں تیاریاں زور و شور سے جاری وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس اسلامباد کی تزین و عرائش اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کرنے کا فیستہ جنگی سرولنس بڑھانے کی بھی ہدایت بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی وادی کمرات جہاز بانڈا سمیت بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری دیر لوئر میں بارش اور برف باری سے موسم سرد ہو گیا چترال میں بھی شدید بارش سلابی ریلے کے باعث لٹکوہ روڈ ٹریفیک کے لیے بند گاڑیوں کی لمبے قطارے مسافروں کو مشکلات پنجاب میں دینگی کے حملوں میں شدت چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اکسٹھ کیس ریپورٹ داول پنڈی میں ایک سو بیالیس لاہور میں پانچ مریض سامنے آگئے ریوان سیزن دینگی سے نو مریض زندگی کی بازی ہار چکے پاکستان کا اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل میں اسلاحات پر زور یو این میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم کہتے ہیں مالی اور تجارتی اسلاحات پر اقوام متعدہ کے کردار کے لیے پور امید ہیں طاقتور ممالک کی حکمت عملی کے مقابلے سے بچتے ہوئے اسلاحات ہونی چاہیے اقوام متعدہ کا نظام چارچر پر سختی سے عمل درامت سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے آئینی ترامیم اور آئینی عدالتوں کا مطالبہ زور پکڑنے لگا وقلہ اور قانونی ماہرین کی آئینی ترامیم اور اسلاحات کی تائد آئینی عدالت کے قیام اور آئینی ترمیم کے حق میں ملتان میں پر امن ریلی مودی سرکار بھارت میں عقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق کے دشمن بھارت خطے میں انتہا پسندانہ پالیسیوں کا دائرہ کار بسی کر رہا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہیں غیر محفوظ ریاستی سطح پر منحدم کیا جا رہا ہے ریپوچ کے مطابق بھارتی ریاست گجرات میں سومنات ٹرسٹ کی آر میں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری اب تک سات لاکھ انتالیس ہزار چھ سا اور سٹھ افغان باشندے واپس جا چکے نو ستمبر سے سات اکتوبر تک چھبیس ہزار چھ سو بائس افغان باشندے واپس گئے امریکی مینک میں خارجہ نے بھارت کو تارپیڈو فروک کرنے کی منظوری دینی بھارت کو ایک سو پچتر میلین ڈالر کے تارپیڈو فروک کیے جائیں گے مشرق وستہ میں کشیدگی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید تین فیصد اضافہ برنچ خام تیل کی قیمت اسی ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی وٹی آئی خام تیل کی قیمت ستتہ ڈالر فی بیرل ہو گئی اداکارہ سنہ جاوید کے سابق شہر امیر جسوال نے بھی دوسری شادی کر لی گلوکار نے انسٹراغرام پر اپنی دلہ بنی تصویر شیئر کر کے سب کو حیران کر دیا گلوکار نے اپنی نئی دلہن کی شناک تحال زاہر نہیں کی